بسم اللہ الرحمن الرحیم قومی اسیملی کی ساٹھ ایسی نشستیں ہیں سکسٹی ایسی سیٹس ہیں جن پر ہم جیتے ہوئے تھے اور ہمیں دھاندلی سے اروا دیا گیا اسلام آباد میں یہ جو ہے دھاندلی کے اوپر ایک زور و شور سے تیریکن صاحب نے اتجاج کیا اور اسلام آباد میں تیریکن صاحب کے جو کچھ سینئر راہنما ہیں پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان میں شویب شہین صاحب بھی تھے اس میں ریحانہ ڈار صاحب باتی عثمان ڈار کی والدہ میجر طاہر صادق اس کے بعد کئی ایسے لوگ تھے رعوف صاحب تھے رعوف حسن صاحب تھے تو سب نے جو ہے وہ دھاندلی کے اوپر شدید قسم کا اتجاج کیا سب نے فارم فارٹی فائب پکڑے ہوئے تھے اور فارم فارٹی فائب پکڑ کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے ان حلقوں میں ہمارے امیدواروں کو ہرایا گیا عیاز امیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ملک عمر اسلم صاحب بھی تھے اور بھی کئی لوگ تھے اس میں اس اتجاج میں لوگوں نے اپنا جو ہے وہ دراصل یہ مدہ بیان کیا کہ ہمیں انتخابات میں ہروایا گیا سلمان اکرم راجہ صاحب تھے تو یہ سارا جو پروگرام تھا یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور فارم فارٹی فائی پکڑ کر انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم دو جیتے ہوئے تھے ان حلقوں میں ہمارے ساتھ زور زبردستی ہمیں ہروایا گیا ان حلقوں میں نتائج کو تبدیل کیا گیا ان حلقوں میں جو ہے وہ ہمارے مخالف امیدواروں کو دھاندلی سے جتوایا گیا تحریک انصاف نے فارم فارٹی فائی پکڑ کر یہ کاغذ ہے اس طرح ہم فارم فارٹی فائی پکڑ کر دکھایا ٹی وی پر آ کر کہ جی یہ فارم فارٹی فائی ہے اس کے مطابق یہ ریزلٹس ہیں اتنے پالنگ سٹیشن کے ریزلٹس ہیں ہم جیٹ گئے ہوئے ہیں ہم ایروا دیا گیا اچھا سر میرا صرف ایک سوال ہے تحریک انصاف سے دیکھیں تحریک انصاف کے پی کے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور سادہ اکثریت کے ساتھ کوئی جماعت ان کے مدے مقابل نہیں کوئی جماعت ان کے برابر بھی نہیں آ رہی اس ٹیم جتنی ان کی سیٹس ہیں اتنی کسی جماعت کی نشستیں نہیں ہیں لیکن وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی اور پنجاب میں دھاندلی ہوگئی سن میں دھاندلی ہوگئی بلوچستان میں دھاندلی ہوگئی وفاق میں دھاندلی ہوگئی اور کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی مطلب میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی کہ یہ جو وطیرہ تحریک انصاف نے کریئٹ کر لیا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے اور پورے ملک کے الیکشنز پر ان کو تحافظات ہیں ڈاؤٹ ہے اور کے پی کے کے الیکشنز جو ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہوئی ہیں بلکل صاف اور شفاف ہوئی ہیں اس پر کوئی جو ہے دبانی لگایا جا رہا اس پر کوئی دبانی لگایا گیا اس پر کوئی شور برپا نہیں کیا گیا اس پر کچھ نہیں کہا گیا اور پنجاب کے الیکشنز کو بالخصوص ٹارگٹ کر کے تحریک انصاف کیا اچیف کرنا چاہی ہے ڈانٹ مو مجھے نہیں بتا کی پی کے کے اندر الیکشنز بلکل نیٹ اینڈ کلین ہیں سندھ کے اندر جو الیکشنز ہوئی ہیں اس کی کریڈیبلیٹی پر بھی تحریک انصاف سوال اٹھا رہی ہے یہ شور تو برپا ہے اور یہ شور اسی طرح آئیٹنگ برپا رہے گا کراچی کے اندر جی ڈی اے گرانڈ ڈیموکراتک الائنس ایک بہت بڑی طاقت بن کر سامنے آئی انہوں نے بہت بڑا پروٹسٹ کیا عوام کو سڑکوں پر نکالا اور کہا کہ جی مارے خلاف دھانلی ہوئی ہے اس میں پیر صاحب پگاڑا تھے اس میں جی ڈی اے کی راہنما فہمیدہ مرزا صاحبہ جو سابق سپیکر رہی ہیں قومی اسیملی کی سابق وزیراعلا سندھ اور زیاؤلہ کی مجلس شورہ کی اہم رکن رہے ہیں لیاقت علی جتوئی انہوں نے خطاب کیا لطیف آیاز لطیف پلیچو صاحب نے خطاب کیا سب اس خطاب میں بول رہے تھے کہ جی دھانلی ہوئی ہے دھانلی ہوئی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کہہ رہے ہیں دھانلی ہوئی ہے تو سر ان حالات میں دیکھیں نون لی کیا سوچ رہی ہے نون لی کیا سوچ رہی ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے نون لی کا پارٹی کا مشابرتی جلاس میاں نواز شریف کی زیر صدارت ہوا اس میں ملک احمد خان تھے آزم نظیر طارد صاحب تھے مریم اورنگ زیب صاحبہ خواجہ ساد رفیق نواز شریف شباز شریف مریم نواز صاحبہ سب اس میں موجود تھے تو اس میں پارٹی کی اکثریت کا پارٹی کے اکثریتی رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق میں جو مخلوط حکومت ہوگی ایک تو پہلی بات کہ وہ بہت کنجسٹک کام ہوگا پہلا پوائنٹ تو یہ دوسرا جو وفاق میں حکومت بنے گی اس کو بہت سے پرابلمز درکار ہوں گے سپیشلی معشق کے والے سے پاکستان کے بترین معاشی حالات کے والے سے اور ایک ایسے وقت میں جب بترین معاشی حالات کے اندر ایک گارمنٹ وفاق کے اندر ایک سمجھلے کے اتنی بڑی پوزیشن پر اتنے اہم عوضے پر فائز ہوگی اور وزیراعظم شباز شریف ہوں گے تو نولی کے سمجھتی ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے ہمیں پنجاب میں ہی حکومت بنانی چاہیے نولی کے اکثریتی لوگوں کا یہ کہنا ہے لیکن دوسری طرف نولی کے اندر ایک کوٹ سوچ پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اگر بلاول کو قومت دے دی جاتی ہے بلاول کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے تو بلاول کے نام پر تو نولی گرازی نہیں ہوگی بلاول کو اگر تحریک انصاف کے بوٹوں سے امیدوار ڈیکلئر کر دیا جاتا ہے چکے اگر تحریک انصاف کے جو ازاد لوگ ہیں وہ ازاد ہی ہیں نا ابھی دنہوں نے پارٹی میں شامل ہونے ہیں پھر ان کی کوئی بنیادی ساکھ ہوگی پھر ان کی کوئی کریڈبلیٹی ہوگی ابھی تو وہ انڈیپینڈنٹ تصور ہو رہے ہیں ابھی تو وہ انڈیپینڈنٹ ڈیکلئر ہو رہے ہیں تو جب تحریک انصاف کے بوٹوں سے اگر بلاول صاحب اس پوزیشن کے اندر وزیراعظم بن جاتی ہیں تو سر پھر تحریک انصاف بلاول سے ہاتھ کر دے گی اور پروگرام تو وڑ جائے گا اور بلاول صاحب کو وزیراعظم بنانے کے بعد تحریک انصاف کال کو کسی بھی ٹائم نونلی کے ساتھ مل کر اگر اسیملی توڑ دیا تو بلاول صاحب کی جو اخلاقی پوزیشن ہے وہ تو ویسے کمزور ہو جائے گی تو ان حالات میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو بھی حکومت بنے گی وفاق کے اندر تو وہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گی کیونکہ سر اس ٹائم کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے کسی پارٹی کے پاس مجارٹی نہیں ہے جو مجارٹی دکھا سکے نہ کے پی کے میں آہ ساری نہ پی ٹی اے کے پاس مجارٹی ہے نہ مسلم لگ نواز کے پاس مجارٹی ہے نہ پی پس پارٹی کے پاس مجارٹی ہے تو ان حالات میں جو بھی حکومت کرے گا وہ بہت تنگ ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نونلی کے اندر اب یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے نونلی کے سوچ پر جار کر رہی ہے کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے نونلی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم حکومت میں جائیں گے شباشی وزرعظم کے طور پر ڈیلیور کریں گے زرداری صدر مملکت ہوں گے تو جو نیشنل گارمنٹ ہے اس کو سب سے بڑا پرابلم معیشت کے والے سے ہوگا یاد ہونا کہ تمام جماعتیں مساکہ معیشت کرلیں تمام جماعتیں اکمیز پر بیٹھ جائیں کنسنسس کریئٹ ہو جائے کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور اس کے بعد ایک کالیشن گارمنٹ کی شکل نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر تو حکومت کام کر سکتی ہے لیکن ایسے وقت میں جب نونلی سمجھتی ہے کہ ہمیں حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان کے خلاف ادمی تمات کی تحریک کامیاب ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ پا جی لیکشنا جے جاؤ ایک گند جڑا عمران خان نے پایا ہے گند اونہ تھی پائی رکھو اپنے دنا پاؤ لیکن اس نے جو کہ شباز شریف اور زرداری جو بڑے ماسٹر مائنڈ ہے سیاست کے دونوں بہت بڑے کھلاڑی ہیں شترنج کے کھلاڑی زرداری ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم حکومت کریں گے ڈنگے کی چوٹ پر کریں گے اور جو ڈیٹھ سال ہے اس کو ہم بکیہ ٹینئور کو کنٹینیو کریں گے اور اس اسیمبلی کی جو آئینی مدت ہے وہ پانچ سال ہے تو اس اسیمبلی کی مدت پوری ہونی چاہیے شباز شریف وزیراعظم بنے چونکہ نون لیگ کے زیادہ نمبرز تھے تو شباز شریف کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا ان کو ووٹ پڑے وہ وزیراعظم بن گئے اور وہ پیپس پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کر حکومت کی اور سولہ مینے جو شباز شریف کی حکومت تھی اس کا نزلہ جو تھا امران خان کی قومت چکے اس وقت جو امران خان نے ساڑھے تین سال اس مولت میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے امرانی معاہدے ہوئے ان امرانی معاہدوں کا خمیازہ شباز شریف کی قومت کو بگتنا پڑا مہنگائی کی صورت میں بروزگاری کی صورت میں بدترین موشی علات کی صورت میں شدید تر انسرٹینٹی کی صورت میں شباز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر وہ نزلہ گرا اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ قصور وات ٹھہرے اور پھر جو الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کے نتائج کے آئے تو سر تمام جو چیزیں ہیں وہ ان انتخابات سے جڑی ہوئی ہیں کیوں کیونکہ تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی ہے کہ دانلی اس دانلی کی بکواس کو اگر ایک سائٹ پر کر دیں تو اصل جو مدہ وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی پارٹی جو ہے وہ وفاق کے اندر حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں کیونکہ نونلی غد سوچ بچار کا شکار ہے کنفیوین کا شکار ہے کہ ہوگا کیا ان حالات میں اگر حکومت میں جاتے ہیں شباز شریف صاحب سوچتے ہیں نا کہ یار اگر وزیراعظم بن گئے تو پھر یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے پر سارا نزلہ گرجے اور اگر دیکھیں وہ پنجاب میں کرتے ہیں تو وہ تو ایک صوبے کی ذمہ داری تو وہ اٹھانے کو تیار ہے کیونکہ صوبے کے اندر ان کے پاس سادہ اکثریت ہے مسلم نے نون ون ففٹی ون سیٹس اس نے گین کی اس کے اوپر اس کو تھرٹی نائن سیٹس ریزرب ملیں تو اس کی پوزیشن ون نائنٹی تک جا پہنچی نونلی کی پنجاب میں پوزیشن مستحقم ہوئی اور اس کے بعد وہ پنجاب میں سنگل لارجس پارٹی کے طور پر نمودار ہوئی اور وہاں پر وہ قومت بنانے میں کامیاب ہو گئی جس طرح کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی ای حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی سندھ کے اندر پاکستان پیپس پارٹی قومت بنانے میں کامیاب ہوئی بلوچستان کے اندر بھی پیپس پارٹی کی قومت ہوگی تو ان حالات میں دیکھیں یہاں پر شدید انسرٹینٹی پائی جاتی ہے ایک طرف دھاندلی کرونا الیکشنز ہوگے لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی طرح وہ آٹی ایس بیٹھا تھا عمران خان کے خلاف اس ٹائم جو کہ مولانا فضل و رمان صاحب نوازشف صاحب کو کہتے تھے کہ جی ایس مندینو وزرعظم نام بنن دو اے ساڑے جڑے ہے نا اے ساڑے وستے بڑا نقصان دے ثابت ہوئے گا چونکہ اے آ رہے ہیں تے انہیں تے آکے کڑھاکے کر دینے نے تو نوازشف صاحب نے کہا کہ نہیں پائی جی جڑے لے کے آئے نہیں ہوئی پکتن اسی دے کچھ نہیں کر رہے زہداری صاحب نے کہا کہ جی اسی سمجھیں جاں آنگے جاں کے پروٹیسٹ کرانگے تجاج کرانگے گل ختم رولا مک گیا کانی ختم تو بلاول صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں وزرعظم بنیں گے کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ اگر نون لیگ اس آپشن کو رد کر دیتی ہے وفاق میں قومت لینے سے تو بلاول صاحب کنٹینیو کریں نیور سر بلاول صاحب بھی نہیں کریں گے اور یہ دیکھ لیے گا اگر یہ اسیمبلی جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ اس اسیمبلی کی آئینی مدد کے اوپر اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی وفاق میں اکثریت لینے میں ناکام ہوئی تو کالیشن گارمنٹ میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں نون لیگ نے دو چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے ایک بلاول کی تنقید کو جو انہوں نے نون لیگ پر کی اور سولہ مہینے شباز شیف جو حکومت کر کے گئے اس کا ایک امپیکٹ جو بلاول صاحب نزلہ گرارہے ہیں نون لیگ پر حالانکہ وہ خود شباز شیف کی حکومت میں وزار خارجہ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے اور اب وہ سارا ملبہ اٹھا کر نون لیگ پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نون لیگ ذمہ دار تھی سولہ مینے تو نون لیگ نے یہ کیا اب نون لیگ خود کشم کش کا شکار ہے کہ اگر ہم حکومت کرتے ہیں اور کل کو وزارت عظمہ ہمارے پاس ہوگی دیگر وزارتیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہم کریں گے کیا کہیں گے کہ جی دیکھو یار میں گائی تو ان کی وجہ سے ہوئی بیروزگاری ان کی وجہ سے تھی معاشی حالات ان کی وجہ سے بتر ہوئے اور اب تر معاشی حالات کے ذمہ دار اور قصور وار تو یہ ہیں تو اگلے الیکشنز میں نون لیگ ختم ہو جائے گی نون لیگ نے بہت چیزوں کو دیکھنا ہے سر یہ جو دھاندلی ہے نا اس کے اوپر میں لاست بات کروں گا کہ تیریکین صاحب جو دھاندلی کا رونا رو رہی ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جس قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کی کریڈیبیلیٹی پر صرف تیریکین صاحب نے تمام تر سیاسی جماعتیں سوالات اٹھا رہی ہیں اور میں نے آپ کو ایک بھی لاک کر کے بتایا تھا کہ وہ نون لیگ کے لوگ جن کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا سر دھاندلی تو ساری جگہوں پر ہوئی ہے خورم دستگیر جو مسلم نگنون کے سینئر راہنما ہیں ان کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ KPK کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی KPK کے اندر پی ٹی آئی کے بقول دھاندلی نہیں ہوئی لیکن تمام جگہوں پر ہوئی ہے اور ہم تب بھی ان انتخابی نتائج کو تسلیم کر رہے ہیں جب ہمارے ان انتخابی نتائج پر شدید تحفظات ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اگر پنجاب میں جیتے ہیں تو ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو ہروایا گیا پنجاب میں میں نے جو لوگ تھے ان کو اسیملی سے باہر کر دیا گیا میا جوے لطیف کو راڑا ساگ کو شیخ رویل ازگر کو عصد الرحمان رمدے حاجی اکرم انصاری آبت شیر علی سر کتنے لوگوں کا میں نام لو خورم دستگیر اس کے بعد عزر قیوم نارا بہت سے لوگ راو اجمل خان میں کس کس کا نام لو سر تو نون لی کے بھی تو لوگوں کو ہروایا گیا تو ان انتخابات کی کریڈیبلیٹی کا جو سوال ہے وہ اس کی آئینی مدد سے جڑا ہوئے ان اسیملیوں کے آئینی مدد سے جڑا ہوئے اور یہ اسیملی ہیں سر آئینی مدد پوری کرتی نظر نہیں آنی sorry to say یہ اگر اسیملی فارغ ہو جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ اگلے دو سال تک تین سال تک نہیں ہوں گے نگران آئے ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے آئی ڈانٹ نو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اس ملک میں انتخابات کے متنازع ہونے کا جو تحریک انصاف شور برپا کر رہی ہے اس سے تحریک انصاف کی تو مارل کریڈیبلیٹی متاثر ہو رہی ہے لیکن ان اسیملیوں کی آئینی مدد کے اوپر جو سوالات اٹھ رہی ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اور اس کا جواب تب آئے گا جب کوئی وفاق میں قومت لینے گل یہ تیار نہیں ہوگا جو مجھے لگ رہا ہے اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اضار کیجئے گا انشاءاللہ نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان